ہی تلگن تا سی پیک روڈ براستہ ٹمان اس روڈ کا میں تنازل سن رہا ہوں اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جبکہ کچھ لیران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سالہ سال سے محنت کر رہے تھے محنت اگر آپ کر رہے تھے تو یہ اس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان تھے اور وزیراعالہ بھی پی ٹی آئی کا تھا اور یہ کون ماننے کے لیے تیار ہے کہ آپ کی کوئی کوشش باہرابر ہوئی کہ اگر نونلی کی حکومت ہوتی تو پھر دعویٰ بھی کرتے یہ ایڈی پی کا فانڈ ہے میری اطلاع کے مطابق کنفارمنی کہتا ہے اطلاع کے مطابق یہ روڈز دو دوہزار انیس ہی ریگمنٹ ہے اور اس کا فانڈ ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا پنجاب گورنمنٹ کو اگر یہ پرجیکٹ نون کا تھا میں مثال دیتا ہوں تو موجودہ حکومت جو کاف اور پی ٹی آئی کی ہے یہ اسے کابینہ کے ذریعے شفٹ بھی کر سکتے تھے اگر چاہتے تو یہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ایڈی پی کے سیے پنجاب گورنمنٹ کو فانڈ ٹرانسفر ہوا ہے اور یہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی حکومت کو اس روڈ کا کریڈٹ جاتا ہے اور یقیناً ہر عدمی جانتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا یہ پرجیکٹ ہے جو اہل نیچے کے ذریعے نہیں ہو رہا یہ پنجاب ہائی وے کے ذریعے ہو رہا ہے اور اس کا چیف انجینئر بھی ادھر جلسے میں موجود تھا تو اس کا کریڈٹ کوئی بھی نہیں لے سکتا یہ کریڈٹ تمام تر جو ہے وہ مسلمی کاف اور پاکستان طریقہ انصاف کو جاتا ہے جن کی کوشوں سے یہ روڈ بنا ہے اور بن رہا ہے اور ہر عدمی جانتا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو کابینہ سے منظوری لے کر پنجاب کابینہ سے اس کوئی شفٹ بھی کر سکتے تھے نون کا منصوبہ نہیں ہے باقی جو ہے نا میں لوگوں کو ایک ویرس دیتے ہوں کہ آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو برائے میربانی کانسلر سے لے کر یونیل چیرمین ڈسٹک چیرمین ایم این اے ایم پی ایس ان سے ان کی ماضی کی پراگرس پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے ماضی میں اگر کوئی جس نے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی اس ریجیکٹ کر دیں کہ آئندہ اگر یہ میار آپ رکھیں گے کہ ہر کام کرنے والے کو ہم ووٹ دیں گے تو یقیناً آپ کے کاموں کے لیے یہ سر توڑ کوشش کیا کریں گے میرے بھائیوں میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس روڑ کا کریڈیٹ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تمام تر کریڈیٹ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ گاف جن کی حکومت ہے یہ کریڈیٹ انہیں جاتا ہے جیسے ظلہ کو متناظر بنایا جا رہا ہے اس کا حریف نو نہیں ہے وہ پاگل بیٹھے ہیں جو انہوں نے اس کا نوٹیفکیشن کیا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ڈی نوٹیفائی ہوگا بھائی کر آکے دیکھو اسے کیسے تم دوستو علاقے کے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈی نوٹیفائی ہوگا خدا کی قسم اگر یہ ڈی نوٹیفائی آئے تو میں ننگے سار ان کا پانی بھروں آپ سارے زندگی ہیں یہ سمام ایک اچھائی کو ظاہر کرنے کی کوشش ہے ظلہ کا کریڈنگ بھی پاکستان تحریف انصاف اور پی ٹی آئی کو جاتا ہے لوگ لوگ اکل ماندہ ہے باشغور ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ گھروں سے باہر نکل کر روڈوں میں آئیں ٹھیوں میں آئیں جنگلوں میں جائیں اگر آج تو حالات یہ ہے کہ آپ کسی جنگل میں جائیں تو ایک مکریہ چرانے والے کو آپ جو بات بتانے لگیں گے کہ ملک میں ہی ہوا ہے یا فران جگہ وہ کہے گا نہیں جی یار میں نے دیکھ لیا ہے سوشل میڈیا سے میں نے دیکھ لیا ہے میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ یہ روڈ پاکستان تحریف انصاف کے دور میں ہوا تھا اے ڈی پی کے ذریعے اس کا فانڈ پنجاب گورنمنٹ کو ٹانسفر ہوا تھا اس وقت چیم منسٹر پی ٹی آئی کا تھا اور کابینہ مشترک کا تھی اور اب جو ہے جس کے دور میں شروع ہو رہا ہے یہ بھی دور الحمدللہ پنجاب میں وزیرالہ کاب کا ہے کابینہ پی ٹی آئی کے آئے دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے اور اس کی مثال بڑی میں واضح دیتا ہوں کہ اگر یہ قومی حکومت کا منصوبہ ہوتا تو نیشنل ہائیوے کے ذریعے ہو رہا ہوتا یہ پنجاب ہائیوے کے ذریعے ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ ڈسٹک کا کریڈٹ تمام تار پی ٹی آئی اور پاکستان مسلمی کاف ہو جاتا ہے یہ ایسا واویلہ اور شور کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور اپنی پارٹی کا دفاع کرنا حقائق پہ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور یہ فرض ہم کا ادا کرتے رہیں گے اور سیاسی سیاسی لوگ عوامی پراپٹی ہوتے ہیں ان پہ تنکیر کرنا ہر آدمی کا حق ہے کسی کی ذاتیات میں ہاتھ ڈالنا یا گری ہوئی باتیں کرنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا نہ ہی ہم پسند کرتے ہیں باب